بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد عبران طاہر شامل کریں گے سب سے پہلے سیف سٹی ہیڈ لائنز خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ویمن ڈیولمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے تقریب کہنے کا ذریعہ پنجاب مریم نواز شریف کا خواتین کے تحفظ کے لیے سیف سٹیز ایتھارٹی کی ویمن سیفٹی ایپ اور پنجاب پولیس پبلک ایپ کا افتتہ ایس پی راوپنڈی بینش فاطمہ کا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی پیغام کہا پنجاب پولیس زیادہ سے زیادہ خواتین کو فیلڈ سٹاف ملانے کے لیے کوش آہے لاہور کے مختلف یونیورسٹریز کے طلبہ و طالبات کے ہیڈ کوارٹر اورگنائزد کرائم یونرڈ ٹاؤنشپ لاہور کا متعلیاتی دورہ طلبہ و طالبات کو پولیس ورکنگ پر بریفنگ ہم سنف نازک نہیں سنف آہن ہیں توبر ٹیکسنگ پولیس کی سب انسپیکٹر آئیشہ فاروق کا خواتین کے عالمی دن پر گھرے لیو اور ورکنگ ویمن کو سلا پنجاب بھر سے گودشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں پچاس ہزار ساسو پینسٹ ایمیجنسی کالز محصول ہوئیں چار ہزار تینسو سنتیس کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا سنتیس ہزار ساسو بیاسی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گودشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک کیونین کی خلا برزی پر چار ہزار چار سو نو الیکٹروننگ چالان جاری کیا گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے پانچ سو تیس مشکوک سرکردنوں کی اوبزرویشن تھی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ویمن ڈیویلومنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تقریب کا انعقاد وزریالہ پنجاب اور ابن عواز شریف نے بہت اور مہمان خصوصی شرکت کی وزریالہ پنجاب نے اس موقع پر سیف سیٹریز اتھارٹی کی ویمن سیفٹی ایپ پر پنجاب پولیس پبلک ایپ کا افتتا کیا مزید دیکھئے اسی ریپورٹس میں ملکی سماجی اور معاشی ترقی خواتین کی آسودگی سے منصوب ہے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور ایمپارمنٹ کے لیے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ویمن ڈیویلومنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت تقریب کا انعقاد کیا گیا آئیے آپ کو اس میں لیے چلتے ہیں تقریب کی مہمانے خصوصی وزیریالہ پنجاب مریم نواز شریف نے خواتین کے تحفظ کو اولین ترجی اور ویمن ہڈیویلومنٹ کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا اس موقع پر وزیریالہ نے ویمن سیفٹی اور پنجاب پولیس پبلک ایپ کا افتتا کیا خواتین کو حراسہ کرنا میری ریڈ لائن ہے یہ جو سیفٹی ایپ ہم نے انٹروڈیوز کی ہے سیف سٹی ہے انہوں نے بہت محنت سے کام کیا اور میری ڈیڈ لائنز کو انہوں نے میٹ کیا تو میں پنجاب کی تمام بیٹیوں سے بہنوں سے ماں سے یہ کہنا چاہتی ہوں وہ پلیس اس ایپ کو ڈاونلوڈ کریں کہیں آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو ون فائف پہ کال کریں ہم نے آپ کی سہولت کے لیے خواتین کی سہولت کے لیے خواتین آپریٹرز کو ہم نے وہاں پر بٹھایا ہے میں نے ابھی دو دن پہلے ایک تویٹ کیا مجھے آئیڈی صاحب نے بھیجا ایک بچی تھی وہ سڑک پہ جا رہی تھی تو کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی اس کے پیچھے شاید اس کا پیچھا کر رہا تھا کوئی اس نے ون فائف پہ کال کی خاتون آپریٹر نے اس کا فون اٹھایا اور پورا اس کی موومنٹ کو ٹریک کیا اور اس بچی کو لگا کے میں اکیلی نہیں سیف سٹی میں سے کرائم ریٹ تو نیچے آیا ہے اور ہم پنجاب کے تمام سٹیز کو انشاءاللہ تعالی سیف سٹیز میں بنا ہوں ویمنٹرے بنانے کا مقصد خاتین کی معوشے کے لیے جدوجہد و قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس بات کا مصمم ارادہ کرنا ہے کہ خاتین کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنانے کے لیے ان کے حقوق کا تحفظ اور زندگی کے حشوبے میں خاتین پر اعتماد ناغذیر ہے کیمرمینا بزرحاشمی کے ساتھ طائرہ علی سیف سیڈی ٹی وی لہور اس پی آرگنائز کرائم یونٹ راولپنڈی بنش فاطمہ کا خواتین کیالمدین کا موقع پر خصوصی پیغام خواتین کل آبادی کا پچانس فیصد حصہ ہیں اس لیے پنجاب پولیس زیادہ سے زیادہ خواتین کو فیلڈ سٹاف میں لانے کی کوشش کر رہی ہے اس پی آرگنائز کرائم یونٹ راولپنڈی کا مزید کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں خواتین اس معاشرے کی میمار ہیں اور ہمارے ملک میں ہر ایک شعبے میں خواتین اپنا کردار ادا کریں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پنجاب پولیس کے اندر خواتین کتنا اہم رولپلے کریں خواتین ہمارے ہر سیگمنٹ آف پولیس کے اندر موجود ہیں ہماری الیٹ فورس میں ہماری کمانڈوز بیسٹ ٹریننگ لے کر کومبیٹ آپریشنز خود کرتی ہیں پولیس معاشرے کی طاقت ہوتی ہے اور اسی طرح جو خواتین پولیس کے اندر کام کر رہی ہیں وہ یہ طاقت لے کر باہر سوسائٹی تک جاتی ہیں اور اس ملک کی تمام خواتین کی طاقت بنتی ہیں مارچ جو کہ خواتین کا عالمی دن ہے اس پہ جو بھی خواتین ہمارے ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو اور خاص طور پہ جو ہماری لیڈی افسران پولیس کے اندر کام کر رہی ہیں ان کو میں خراج تحسین دیشم اوڈر لاہور کے مختلف یونیورسٹریز کے طلبہ اور طالبات کے ہیڈگوارٹرز اورگنائز کرائم یونیر ٹاؤنشپ لاہور کا متعلیاتی دورہ انٹرنشپ کرنے والے نوجوان معاشرے میں پولیس اور عبام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں گے وزٹ کے بعد منپسند چوبے میں ایک ہفتے کا سپیشلائز کورس کروایا جائے گا ایسے پروگرام سے نئی نسل کو پولیس ورک اور انیویرسٹیگیشن ٹولز کو سمجھنے میں مدد ملے گی پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ وزٹ کے بعد منپسند چوبے میں ایک ہفتے کا سپیشلائز کورس کروایا جائے گا ایسے پروگرام سے نئی نسل کو پولیس ورک اور انیویرسٹیگیشن ٹولز کو سمجھنے میں مدد ملے گی اٹیک پولیس کا ورلڈ ویمن ڈے کا حوالے سے ڈی پی آفیس اٹیک میں پروکار تقریب کا نکات فرنڈز آف پولیس کے طور پر ویمن ڈیگری کالج کی ساتزار طالبات نے شرکت کی ڈی پی آفیس اٹیک کا کہنا ہے کہ اٹیک پولیس ان تمام معزز خواتین کو سلام پیش کرتی ہے جو معاشرتی مشکلات کے باوجود مختلف شعبوں میں اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں دورانے تقریب طالبات کو پولیس ورکنگ کیمنٹی پولیسنگ اور پولیسنگ میں ہونے والی جدید ٹکنالوجی کے بارے بھی اگاہی دی گئی انہوں نے کہا کہ بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ معاشرے کی بہتری میں بنیادی کردار خواتین سے ہی شروع ہوتا ہے توبر ٹیکسنگ پولیس کی سب انسپیکٹر آئیشہ فاروق کا خواتین کے عالمی دن پر گھریلو اور ورکنگ ویمن کو سلام کہا ہم سنف نازک نہیں بلکہ سنف آہن ہیں مزید کیا کہا آگے سنتے ہیں السلام علیکم میرا نام سب انسپیکٹر آئیشہ فاروق ہے آج خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے میں ہر اس عورت کو جو ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے ایک بیوی ہے اس کو یہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں اگر وہ گھر پہ کام کرتی ہے اگر وہ گھر سے باہر اپنی مشکل سے یا اپنے شوق سے گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نکلتی ہے تو میں ہر اس عورت کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ملک کی پچاس فیصد آبادی خواتین پہ مشتمل ہے جس میں سے صرف اکیس فیصد خواتین کسی بھی ورک فورس کا حصہ ہیں اور آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ صرف دو پرسنٹ پولیس میں ہیں تو ہم آپ کو یہ انکریش کرتے ہیں کہ آپ خواتین آئیں اور پولیس کا حصہ بنیں مجھے آپ کو یہ آج بات بتاتے ہیں بہت پکر محسوس ہوتا ہے کہ میں پنجاب پولیس کا حصہ ہوں ہمیں سن پہ نازک سمجھا جاتا ہے لیکن ہم سن پہ آہن ہیں محکمہ موسمیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آز لاہور کے ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھے سے ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 194 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 162 پنجاب انیورسٹی 149 اور سیف سیٹیز اتھارٹی میں 150 ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموگ مختلف امراض کا 22 منڈری ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو مہرین سہت کی ان ایڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھیلانے والوں کی طلاب ون فائف پر دیں صاف محول محفوظ لاہور نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت تاہی پنجاب پولیس اور پنجاب آپ سیف سٹیز آتھارٹیز سے متعلق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی